ناندر منسپل کارپوریشن الیکشن سے خبر شہر میں امائیم کا زوردار شکتی پردشن دیکھنے کو ملا ناندر شہر کے حلال نگر علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی بھوی جاہر سبا کا آئی جن ہوا امائیم کے یوت لیڈر نور الدین کی جانب سے حالات حاضرہ کے عنوان پر منخد اس جلسے عام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک رہے جلسے عام میں ریاستی جنرل سیکریٹری سید موین زلا صدر مرزا امجد بیک اور شہر صدر محمد صابر چوش نے مخامی سطح پر مسلمانوں کو درپیش مسائل اور کانگریس کی دوغلی پالیسی پر زوردار تنقیدے کی اگر بارش ہوتی ہے تو ڈریج کا پانی آتا ہے تو کیوں آتا ہے تمہارے آنے والی لستوں کے لیے آج اسکول کا انتظام تمہارے اپنے علاقوں میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آج تمہارے اپنے علاقوں میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے ہوت لیتے ہیں وہ ٹھیکر جا کر اپنے آقا کی غلامی چھوان کی غلامی کر گئی وہ تمہارے نمائن میں نہیں ہے غلامی میں اجرا بست ہے اتنے بست ہے کہ انگرس والے کون کس سے زیادہ سفقت لیتا ہے کون آگے بڑتا ہے میں سب زیادہ ساتھ میں غلام کہلاؤں بڑھ رہے آگے ارے غلام بننا ہے تو رسول اللہ کا غلام بنو غلام بننا ہے تو آقاں کا غلام بنو غلام بننا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی خدمت کرتے ہوئے دار دار مدینہ وہ دار دار املی والے وہ سب زیادہ امت کے مقیل احمد مصطفیٰ بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر گئی جو بھی کام کرتے ہیں کچھنے والوں سے کرپشن راستہ بنارے والوں سے کرپشن لائن والے ہیں تو ان سے پیسہ لے لو انہوں کام کر رہے ہیں ان سے پیسہ لے لو بس اتنا پیسہ لے رہے ہیں کہ ان کے غارت کا گھرہ ہے بھرائی نہیں کہیں دو ہلاس سترہ میں دو ہلاس سترہ میں اشوک شوان نے اس دیس سے بری سبا مناتے پہ کہا تھا کہا تھا وہ نہیں کہا تھا کہ میں عیدگاہ کی زمین کے لیے تین اکٹر اڑا سی دو وہاں پر آپ کے لیے دنگا کہا تھا نہیں کہا تھا ارے پہلی عیدگاہ کی زمین کم ہے نمازیوں کے لیے ہے نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اور ابھی عیدگاہ پہ کیا چھاڑا کیا چھلتا یا یا بار بار بتاتے ہیں اس کو عیدگاہ پہ دیکھو یہ ہو رہا وہ ہو رہا لیکن شرم نہیں ہے بھائی شرم نہیں ہے ارے آخرت میں کیا جواب دوں گے ریحول کانڈی کے لیے احتجاج کرنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں رسالت میں غلطاقی ہوئی تو احتجاج نہیں کیا جب مہدر بحشر میں کھلا ہوں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گے ایک ہاتھ سبتہ کانگریس کی ہونے کے موجود بھی شہر میں دو ٹائم کے ناندے اور ہم کو نظر آتے ہیں ایک نیو سنٹی ہے جہاں پر ہم کو ترخی تو نظر آتے ہیں لیکن ایک اور چھنٹی نگلوڑا کا ہمارا بنیار گلی ہوئی یا پھر ہوتھڑت پورا نیا آبادی یہ اگر ہماری یہ دیکھا جائے تو ناندے کو دو حصوں میں اس کانگریس نے بات دیا ایک میں تو ترخی صاف صاف نظر آ رہی ہے ایک میں ترخی کا فقدان ہے بنیادی طولات کا فقدان ہے عزیز صاحب کیوں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت حقیقت بات ہے آپ لوگا سامنے رکھ رہا ہوں سمیداری کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی چار دال کیارہ مہینے بیس دن تک اچھے لیڈرز چاہیے ان کو وارڈ کا وکات چاہیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستیاں صاف صدری ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بستیوں میں دعا خات نہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستیوں میں اسکول ہو لیکن وہ جو دس دن آتے ہیں اس میں کانگریس اپنی ایڈیولوجی کے ذریعے پیسوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں جا کر خلط باتیں کر کر مجلس کے خلاف برخلہ وردما کر مجلس کے خلاف بول بول کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ نگر سے ورکم آتی جو ابھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا گلی گلی میں تو لیڈر پیدا ہو جائیں گا ارے بھائی گلی میں جی لیڈر پیدا ہوتا نہ تمہارے گھر میں کیا پورے تمہارے گھرسیت پیدا کر کے بیس دیکھ گیا کہاں پر کارپریشن میں کلی میں لیڈر تیار ہوں گا آپ لوگا یہ دیکھ دیجئے کیونکہ گلی میں لیڈر پیدا نہیں ہونا ان کے گھر میں سے ہی پورے لیڈر تیار ہوں گے بھائی گلنا یہاں تک کہ کل کی نیوز میں نے دیکھا ہے کہ حبیبیا کالونی کے اندر وہاں پر لوگاں ہم بیس سال سے تیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں یہاں پر آٹھ دن کو پندرہ دن کو دس دن کو کچھرے والا بھی نہیں آتا لائٹ نہیں ہے اسٹیٹ لائٹ نہیں ہے پانی کا پرابلم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بات ہے لوگوں کی ضرورت کی رہتی اگر ہم نگر سے وقت رہ رہے تو وہ لوگوں کی بدولت رہتے اگر وہ لوگوں کا کام نہیں ہوں گا پرائیسے والے کا تو سبھی لوگ کام کر دیتے وہ غریبوں کی آواز بننے کی تیہی نگر سے وقت چھنا جاتا ہے جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے گرون کے اوپر جو کام کری ہے کارے کرتا وہی کارپوریشن میں جائیں گا انشاءاللہ جلسے عام کے اختتام کے بعد یک لیڈر نور الدین کے رابطہ دفتر کا سید مہین کے ہاتھوں افتتابی عمل میں آیا مجلس کو جائن کریے مجلس ہی اپنی جماعت ہے اپنے آپ دیکھیں آج کی سباہ میں جتنے بھی بزرگ تھے پورے بزرگوں کے آنکھوں میں دکھ رہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کانگریس کے پیچھے برباد کر دی آنے والی نسل کو ایک پیغام دیکھ رہے تھے ہم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی اب نوجوانہ سے اپیل ہے آپ اپنی زندگی ان ذرخلیس غلاموں کے پیچھے ان گتے داروں کے پیچھے ان بندی کے بیلوں کے پیچھے برباد نہیں کریے انشاءاللہ آنے والا انتخابات میں مجلس پندرہ سے بیس سٹھ نگرپالی کا میں جائے گی اور آپ کے حق کی آواز کرے گی مجلس کے امیدوار نگرپالی کا میں جا کے گتے داری نہیں کریں گے انشاءاللہ آواز کی خدمت کریں گے برباد کے حالات سے واقف ہے یہاں سے آپ تیسری گلی چلے جائیے دو سال سے پانی نہیں ہے اور آواز کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ بولتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے یہاں پر پانی کی ٹاکی آنا آج پچیس تیس سال کے بعد پانی کی ٹاکی یاد آ رہی ہے اتنے سال سے پانی کی ٹاکی کہاں تھی اب جب مجلس کا خوف پیدا ہوا ہے تو ان کو پانی کی ٹاکی یاد آ رہی ہے یہاں سے تیسری گلی میں ہم نے کھمبے کا نیویزن دیئے تھے مہامیتران والے کھمبہ لاکر کھمبہ دالنے کو ریڈی تھے پر یہاں کے جو نگر سے وقت ہے مہامیتران ادھیکاری کا ایسا کہنا ہے کہ نگر سے وقت کی پریشر کی وجہ سے میں دالے والا کھمبہ واپس لے کر چلا گیا وہ کھمبہ میرے گھر کا نہیں تھا اس میں عوام آج کل رات میں بارش کی وجہ سے اگر وہ کھمبہ گر جاتا ہے تو پندرہ بیس لوگوں کی جانوہ چلے جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ مہامیتران ادھیکاری سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور جس بھی نگر سے وقت نے آپ کو کال کر کے درائیا دھمکایا کچھ بھی ہوگا پبلک میں آ کے بولیے وہ کھمبہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے ہیں نگر سے وقت صاحب آپ نے کھمبہ روک دیئے عوام کے خاطر آپ جا کے وہ کھمبہ دالیے چار دن میں ایک بار نلاتا ہے اگر خدبہ نگر کے جانوار کو اللہ زبان دے گا تو خدبہ نگر کا جانوار بھی بولے گا کہ ان سے بہتر تو زندگی میں دیتا ہوں پانی آٹھ دن میں دیکھئے کتنا گندہ آتا ہے کرن رمضان جیسے مخدد مہینے میں ناندر میں کرن کا پرسان حال نہیں مہامیتران ادھیکاری کو لیٹر نہیں انہوں نے ان کے سب سے سپریم لیٹر شریع اشک چوان صاحب کو تک لیٹر دے دیا اپن کوئی فکر نہیں ہمارے ماں بینوں کی ترابی نماز قرآن سب پسینے میں بائے گئی یہ لوگ رمضان میں ہم تو باہر رہتے ہیں ہمارے ماں بینوں کا کیا حال ہوا ہوں گا آپ لوگ سوچئے رمضان جیسے مخدد مہینے میں دن دن بار لائٹ نہیں رہ رہی تھی چار چار دن کو پانی آ رہا تھا تو تمام حالت کو بدن لنے کے لیے ناندر شہر کے غیون مسلمانوں سے بالخصوص اول سٹی کے مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے کہ مجلس کا ساتھ دیجئے مجلس یہ آپ کی آواز ہے اور مجلس یہ آپ کی بات کرنے آلیے یہ ذر خرید غلاموں سے کچھ نہیں ہوگا پچیس پچیس تیس تیس سال سے فیوی کول کی طرح کرسی کو بیٹے کرسی کو چپک کر بیٹے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں اکھاڑ کے بھیکیے کانگریس کو توڑ دیجئے غلامی کی زنزیروں کو مجلس کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ مجلس یہ آپ کا کام کریں